کریں گے اردو کے عظیم شاعر اسادو شورا میت اکیمیر کاج ان کو دنیا سے رخصت ہوئے دو سو نو سال بیٹھ گئے اردو شاعری میں ان کی عظمت کا اطراف آج بھی کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں رپورٹ کر رہی ہیں انیلہ خان ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑھانی کیا کام محبت سے اس ارام طلب کو میر تکی میر کسی تعرف کے محتاج نہیں میر کی شاعری ہر دور میں پڑھی اور سنی جاتی ہے اردو عدب اور شاعری سے خصوصی لگاؤ رکھنے والوں کے لیے میر کی شاعری مرہم کیسی حیثیت رکھتی ہے اردو شاعری میں میر کا مقام بہت اونچا ہے انہیں ناکدین اور شہراء متاخرین نے خدا سخن کے خطاب سے نوازا یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے عشق ایک میر بھاری پتھر ہے میر اپنے زمانے کے منفرد شاعر تھے میر کے فن کی دا تھا اہد کے شاعر مرزا عصداللہ خان غالب بابا اردو موبی عبدالحق اور مولانا عزا سمیت تمام اسازہ نے دی میر کا سب سے بڑا مضبون ان کا غم تھا یہ غم میر کا ذاتی غم بھی تھا اور یہی انسان کی عزلی اور عبدی تقدیر کا غم بھی تھا یہ سارے غم میر کی شاعری میں جمع ہو گئے بقول میر مجھ کو شاعر نہ کہو میر کس صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا ابتدائے عشق ہے روتا ہے چار آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے چار میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بلاخی میر گوشہ آفیت کی تلاش میں لکنو روانہ ہو گئے سفر کی صحبتوں کے بعد لکنو پہنچے وہاں ان کی شاعری نے دھوم اچھا دی دوہزار سولہ میں میر پر ایک فلم مہمی بھی بنائی گئی تھی آج پورا معاشرہ جو آپ کا ہے یہ دست خالی ہے جتنے فنکار ہیں وہ انگور کی بیل ہیں لیکن کیکر کے درخت پر پڑے ہوئے ہیں جن کا ہر خوشہ زخمی ہے ہر خوشہ لہولوان ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خوشوں کے ذریعے سے پورے سماش کو سیراب کر رہے ہیں اپنے ذہن کی انگلیوں سے میر صاحب نے تاریخ کو اتنا دیا ہے کہ اس کی مثال تاریخ میں ملتی نہیں عمر کے آخری تین سال میں جوان بیٹی اور اہلیہ کے انتقال نے انہیں مزید غموں میں مبتلا کر دیا تھا اور یوں وہ تیراسی برز کی عمر میں دنیا فانی سے کوش کر گئے بچ جاتا ایک رات جو کٹ جاتی اور میر کاٹی تھی کوئے کنے بہت راتیں بھاریاں انیلا خان جینیو